مول تل چہرے پر تل وارس مسے جلد کے مسے ہم زبان میں چمڑے کی مکوڑیاں مسے اس کے لیے آج میں ایک لا جواب قسم کی چیز لائے ہوں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اس میں آپ کے لیے مسو سے نجات کے لیے یہ جلد پر ٹیگ سے ہوتے ہیں ان سے نجات کے لیے اور تل سے نجات کے لیے مول سے نجات کے لیے ایک لا جواب قسم کی ٹپس لائے ہوں جس کو آپ استعمال کر کے بڑی آسانی کے ساتھ گھاری میں اس کو علاج کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوستو کہ جب بھی آپ کو جلد کا کوئی مسئلہ ہو تو سب سے بہتر یہ ہے کہ جلد کے سپیشلٹس سے مشورہ کیا جائے جلد کے سپیشلٹس سے اس کی ٹریٹمنٹ کیجئے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جلد کے سپیشلٹس کے پاس نہیں ہوتی جیسے یہ تیل ہے بسے ہیں تو ان کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ لیں سب سے بہتر بات ڈاکٹر کا مشورہ ہے لیکن اگر اس کے پاس آپ نہیں جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں گھر میں علاج کروں تو اس کے لیے لا جواب قسم کی ٹپس آفت کے ساتھ شیئر کرنے کو کروں لیسن جو گھر میں عام مجود ہے لیسن لیسن کا رس نکالیں اس رس کو کارٹن سے مسوں پر لگائیں اور ان پر سولیشن ٹیپ لگا دیں ان پر ٹیپسی لگا دیں سولیشن لگا دیں داکہ دس پندرہ منٹ وہ لیسن کا رس مسوں پر لگا رہے ہیں یا تل پر لگا رہے اور اس کے بعد اتار کر دھو لیں یہ دن میں تین بار آپ نے ایسا کرنا ہے یا کم از کم دو بار ایسا کرنا ہے اور کم از کم تین ہفتے ایسا کرنا ہے پھر جا کر آپ یہ کہ تل اور یہ مسے ختم ہو جائیں گے آہستہ آہستہ اور یہ بہترین تجربہ شدال اس کا ہے دوسرے نمبر میں جو چیز ہے وہ اس سے بھی زیادہ پاور فول ہے وہ ہے سیب کا سرکہ سیب کا سرکہ سیب کا سرکہ لیں گے اس میں اس کی مقدار کے برابر پانی شامل کریں گے بات نوٹ کر لیں سیب کا سرکہ کھٹا ہوتا ہے تیزابی ہوتا ہے اس میں اس کی مقدار کے مرابر پانی شامل کر لیں ایک چیشی میں الیدہ کر لیں وہ مسوں والی جگہ پر دن میں دو مرتبہ لگایا کریں جہاں مسے ہیں آپ کے یتیل ہیں دن میں دو مرتبہ لگایا کریں وہ بھی کم از کم تین ہفتہ لگائیں گے تو پھر جا کے اس کا بہترین ڈیزارٹ ملے گا تیسری چیز جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے وہ اسام سی ہے وہ ہے آپ کا بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا جو ہے وہ گھر میں جو استعمال ہوتا ہے بیٹھا سوڈا بھی جسے کہتے ہیں وہ بیکنگ سوڈا جو ہے وہ پانی میں ایک چمچ گھول لیں ایک دبی شیشے میں ایک چمچ پانی میں گھول کے چھوٹکی وہ مسو والی جگہ پر دن میں دو مرتبہ لگایا کریں چہرے پر ہیں جلد پر ہیں مسے ہیں تیل ہیں مول ہیں وہ لگائیں انشاءاللہ تین ہفتے دو ہفتے کے اندر اندر آپ کے تیل اور مسے ختم ہو جائیں گے یہ وارٹس کے لیے ہے مول کے لیے ہے یعنی تیل اور مسو کے لیے یہ نسخہ ہے تین نسخے بتائے ہیں لیسن گھرس یہ استعمال کریں آپ کی مرضی سیب کا سرکہ یہ استعمال کریں آپ کی مرضی اور بیکنگ سوڈا یہ استعمال کریں آپ کی مرضی ان تینوں میں سے جو بھی آپ وہ اچھا لگے وہ استعمال کریں یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں دستیاب ہیں آپ کے گھر میں اویلیبل ہیں آپ اپنے چہرے کے بدنما مسے اور تل سے گھر بیٹھے آسانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں یہ انتہائی لا جواب اور مجرم قسم کا چیز ہے اور اس کا کوئی سیئر ڈی فیکٹ نہیں لیکن سب سے بہتر بات پھر بھی یہی ہوتی ہے کہ جلد کا کوئی مسئلہ ہے تو بہتر ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے مطلقہ جلد سپیشلسٹ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو تل اور بسے پر آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا ٹھیکس پسند آئی ہے پسند آئی ہے ٹھیکس ہیڈی بی دوسر پسند آئی ہے